فاتحہ ملقبتہ ویاسین بالقاسم محمد حضرت آج ہم یہاں پہ شبہ داری کی جو عزہ ہے اس میں شریک ہونے کے لئے آئے ہیں اور یہ شرف ہر کسی کو نہیں ملتا سوائے ہمارے کہ ہم جب صبح میں بھی اٹھتے ہیں تو علی کا ذکر کرتے ہیں میدان میں رہتے ہیں تو بھی علی کا ذکر کرتے ہیں اور شام کے وقت ہوتا ہے تب بھی علی کا ذکر کرتے ہیں علی کا ذکر ایسا ہی ہے کہ جو ملا تم غیدیر خم میں ملا اور ملا تو کس وقت ملا دھوب کے میدان میں ملا جس وقت دھوب تھی اور جس وقت میدان تھا اور کربلا شام غریبہ یہ سب چیزیں ہمیں ملی کس لیے تاکہ ہم عزداری کر سکے مقصد شبیداری یہ ہونا چاہیے کہ مقصد حسین عام ہو اور مقصد حسین یہ تھا کہ ہماری نماز بچ جائے ہمارا روزہ بچ جائے ہمارا حج بچ جائے ہماری زکاة بچ جائے ہمارا دین بچ جائے اگر کوئی کہتا ہے کہ کربلا کی جنگ سے ہوا کیا تو وہ ذرا آ کے دیکھے اگر مسجدوں سے آزان آ رہی ہے تو یہ کربلا کی بدولت ہے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ کربلا کی بدولت ہے تو پتا چلا نماز کی بقا کا نام کربلا دین کی بقا کا نام کربلا اسلام کی بقا کا نام کربلا اگر کربلا میں حسین نہ ہوتے تو نہ کوئی مسلمان ہوتا نہ کوئی دیندار ہوتا یہ فیض ہے کس کا حسین ابن علی کا جنہوں نے ہمیں اپنا شیعہ بنایا ورنہ اگر ازاداری نہ ہوتی تو ہم بھی دنیا کی بھیڑ میں مٹ جاتے یہ ازاداری کا فیض ہے جس نے ہمیں ملائکہ کی نظر میں بھی محترم بنا دیا ورنہ دنیا میں دیکھئے بہت سی قومیں ہیں جن کو کوئی جانتا نہیں اور عقلیت میں رہنے کے بعد پوری دنیا شیعہ قوم کو پہچانتی ہے یہ آخر کیوں پہچانتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو امام حسین سے جوڑ رکھا ہے جب تک ہمارا رشتہ امام حسین سے ہے تب تک ہماری بقا ہے اگر جس دن کسی نے بھی امام حسین سے اپنا رشتہ دور کر لیا تو اس دن وہ بھی ختم ہو جائے گا یہ شبہ داری یہ مجلسے ہمیں بیدار کرتی ہیں کس لیے تاکہ کربلا والوں کی یاد منا سکے اور جب سوال ہوتا ہے کہ آپ کربلا کی یاد کیوں مناتے ہیں آج کے جو ایام ہیں یہ ہمارے چوتھے امام سے منصوب ہیں کون امام جس نے بظاہر تو تو کو زنجیر پہنی تھی لیکن پوری یزیدیت کو قید کر دیا تھا یزیدیت نے کبھی امام کو قید نہیں کیا کیونکہ دیکھئے نور کبھی قید نہیں ہوتا ہے امام ہے مجسمہ نور اینے نور کون ہے ہمارے امام ہیں امام کو کبھی کوئی قید نہیں کر سکتا اور اگر کربلا کی جنگ کے بعد یزید میں ہمت تھی تو چوتھے امام سے بیعت لے کیوں نہ لیا ارے آئے ہیں تنہا تیرے دربار میں پھر بھی یزید دم ہو تجھ میں لیلے بیعت عبید بیمار سے ارے بوکھلاہٹ سے تیری یہ صاف ظاہر ہو گیا تیری نیندے اڑ گئی زنجیر کی جھنکار سے دیری نیندے اڑ گئی اگر زنجیر کی جھنکار جو بیان نہ کر سکے اور جو زنجیر کی جھنکار کو امام کی برداشت نہ کر سکے وہ امام کے وار کو کیا برداشت کرتا ہاں ازادارو تئیس محرم اب وہ ایام گزر رہے ہیں کہ جو کربلا کا سب سے بڑا ازادار تھا اب اس کی شہادت کی تاریخ آنے والی ہے کون امام سید سجار جو چالیس برس تک بس اشیام اشیام کہہ کے روتے رہے ہیں ازادارو رونے میں کبھی کنجوسی نہ کریے گا کیونکہ امام نے کہا ہے کہ میرے جد کے جب مسائب بیان ہوا کرے تو اس طریقے سے رویا کرو جیسے ایک ضعیف ماں اپنے جوان کے جنازے پہ روتی ہے ازادارو امام حسین کہ یہاں سے تابود برامد ہوگا اور حضرت عباس کا علم اور جناب علی ازغرگ بھی تابود برامد ہوگا ازغر کون کربلا کے میدان میں سب سے چھوٹے شہید کا نام ازغر تھا ازغر اتنے کمسن تھے کہ جس تیر سے شہید کیا گیا تھا اس تیر کا قد بڑا تھا لیکن ازغر کا قد چھوٹا تھا جب امام حسین علیہ السلام آتے ہیں اور جناب ازغر کو پانی پلانے کے لئے لے جاتے ہیں تو فوراں فوجے اچکیاں پانی نہیں دیتی تو امام حسین علیہ السلام کربلا کی جلتی زمین پہ ازغر کو لٹا دیتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں اے میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے میں کس طریقے سے اپنے بچے کے لئے پانی مانگ رہا تھا لیکن ظالموں نے مجھے پانی نہ دیا اسی یسنا میں عمر سعید کہتا ہے اے حرمولا حسین کے قلام کو منقطع کر دو اب جیسے ہی حرمولا نے چاہا تیر چلائیں فوراں اس کے ہاتھ سے تیر چھوٹ کے گر جاتا ہے تو عمر سعید نے پوچھا اے حرمولا یہ تیر کیوں گر جا رہا ہے کہلیں گے میں جیسے ہی تیر چلاتا ہوں تو اصغر کے گردن کے پاس ایک معظمہ آ جاتی ہے اور ایک جملہ کہتی ہے اے حرمولا میرے اصغر کی کیا خطا تھی لیکن جیسے ہی حرمولا نے تیر چلایا اب تیر گلوے اصغر پہ لگا بچہ باپ کی آغوش میں پلڑ گیا ارے انکار آسماء کو ہے راضی زمین ہی اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہی نہیں عجرک من اللہ اس کے بعد امام حسین نے ایک قیفیت بیان کی وہ قیفیت کیا تھی وہ لفظ تلزہ استعمال کیا تلزہ کے بارے میں جب پوچھا گیا زاکرین سے کی تلزہ ہوتا کیا ہے کہنے کہ جب مچھلی کو پانی سے باہر نکالا جاتا ہے تو بہت تیزی سے ادھر ادھر کروٹ لیتی ہے لیکن جیسے جیسے پیاس کی شدت بڑھتی ہے تو آہستہ آہستہ کروٹ لیتی ہے ایک منزل ایسی آتی ہے کہ پیاس اور زیادہ شدت سے بڑھتی ہے تو آہستہ سے موں کو کھولتی ہے اور اپنے موں کو بند کرتی ہے کربلا میں میرے اصغر کا پیاس سے یہی عالم ہو گیا تھا آہستہ آہستہ موں کو کھولتے تھے اور موں کو بند کرتے تھے آج آپ بس سو کے رو رضا سوچ لیا کہ ازغر کا حالم یہ ہوا تھا تو آپ کی آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے ذرا اس باپ کے دل سے پوچھئے کہ اس باپ نے کیسے دیکھا ہوگا کہ چھ مہینے کا بچہ اور اس کا یہ عالم ہے حضرت عباس کبھی علم یہاں سے پر آمد ہوگا کون عباس وہ عباس کی کربلا کے میدان میں سب کو جس پہ بھروسہ تھا اسے عباس کہتے ہیں زینب کی چادر کے محافظ کا نام عباس حسین کی طاقت کا نام عباس سکینہ کے سکا کا نام عباس جب حضرت عباس آتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں اے آقا مجھے جنگ کرنے کی اجازت دے دیجئے حضرت طویل مسائب نہیں پڑھنا ہے امام حسین نے علم کے اوپر لکھا ہوا تھا نصر من اللہ فتح قریب امام حسین نے نیچے لکھ دیا جیسے ہی جناب زینب نے یہ منظر دیکھا تو فوراً بی بیوں سے کہا اے بی بیوں مجھے معاف کر دینا جس عباس کے بھروسے تمہارے پردے کی محافظت کی ذمہ داری لی تھی اب وہ عباس جا رہا ہے اے عباس تمہارے جانے کے بعد میرے انہی شانوں میں رسن بدے گی آزادارو ایک مسائب ہے کہ جو حضرت عباس نے خود کہا ایک ذاکر سے خود کہا عراق کا واقعہ ہے ایک ذاکر نے مجلس پڑھا کہ جب حضرت عباس کربلا کے میدان میں تھے تو حضرت عباس کے سر کے اوپر ایک گرز لگا جیسے ہی گرز کا نام سنا تو فوراً وہاں پہ ایک عالم دین بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا آغا حضرت عباس کے جب مسائب بیان کیا کرئے تو ذرا احتیاط سے کام لیا کرئے کہاں میرے آقا کا قدر اتنا بلند تھا کہ جب طویل قامت گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پہ خد خیشتا تھا تو بھلا اس عباس کو کوئی گرز کیسے مار دے گا اب جیسے ہی وہ ذاکر خواب میں سوتا ہے عالم دین تو حضرت عباس آ کے کہتے ہیں تمہیں میری مسئبت کم لگ رہی ہے کیا تم کربلا کے میدان میں موجود تھے حضرت عباس نے کہا یہ بتاؤ اگر تمہاری آنکھ میں کچھ چلا جائے تو کیا کروگے تو اس نے فوراں کہا کہ اپنے ہاتھوں سے ہم اس کو دور کریں گے تو مولانا کہا تم نے انصاف نہیں کیا جب کربلا میں تیروں کی بارش ہونے لگی اور میرے دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے تو ایک شکی نے بہت قریب سے آ کے ایک ایسا تیر مارا کہ وہ تیر میری آنکھ میں لگ گیا میرا ہاتھ پہلے کٹا ہوا تھا میں نے چاہا تیر کو نکالوں میں جیسے ہی جھکا اور چاہا کی زانوں سے پکڑ کے تیر کو نکالوں اسی اسنا میں ایک شکی نے ایسا گرز مارا کہ میں گھوڑے پہ سمن نہ سکا عجروں کو من اللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے ہاں زادہ رو رونے میں کوئی کنجوس ہی نہ کریے گا کیا پتا یہی کہیں حضرت عباس کی ماں جناب فاطمہ آئی ہو کہ اے میرے چاہنے والو میرے حسین کے لئے تھوڑا سا عشق دے دو اب حضرت امام حسین کبھی تابوت یہاں سے برامت ہوگا کون حسین امام میر علی صاحب نے عجیب و غریب بند پہش کیا کہ حسین جب کی چلے بادے دو پہرن کو نہ تھا کوئی کی جو تھامے رکاب توسن کو ارے حسین چھپکے کھڑے تھے جھکائے گردن کو سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو ارے نہ آسرا تھا کوئی شاہِ کربلائی کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو حجرکو من اللہ جب امام حسین اسلام آتے ہیں اور آنے کے بعد سب بی بیوں سے رخصت ہو کے جانے لگتے ہیں تو خدا کسی باپ کو اتنا مظلوم نہ کرے جتنا کربلہ کے میدان میں امام حسین ہو گئے ہیں جناب سکینہ نے کہا اے بابا آخری بار مجھے اپنے سینے پہ سلا لیجئے امام حسین کربلہ کی جلدی زمین پہ لیٹ جاتے ہیں اور سکینہ سے کہتے ہیں اے سکینہ آج سے امام کے ساتھ سونے کی عادت ڈال لو اپنے سینے پہ سلاتے ہیں اسی یسنا میں جناب سکینہ چیخ مار کے روتی ہے بابا خدا آفر کہہ لیں کہ سکینہ کیا ہوا کہہ لیں کہ میں جب سوئی ہوئی تھی تو خواب میں دادی فاطمہ آئی تھی اور کہہ رہی تھی اے سکینہ میں مقتل کی زمین صاف کر رہی ہوں تم جلدی سے میرے حسین کو بھیج دو اب امام حسین جیسے ہی جانے لگتے ہیں تو زلجنہ قدم آگے نہیں بڑھاتا امام حسین کہتے ہیں اے زلجنہ اس کے بعد حسین تمہارے اوپر سواری نہیں کرے گا اب جیسے ہی زلجنہ نے اپنے گردن کو نیچے کیا تو خدا کسی باب کو یہ منظر نہ دکھا ہے کیا دیکھا چار سال کی بچی زلجنہ کے قدموں سے لپٹی ہوئی ایک بین کر رہی ہے اے زلجنہ میرے بابا کو نہ لے جا جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا امام حسین آتے ہیں جنگ کرتے ہیں اسی اثنہ میں الافیظ علماء کی صدا بلند ہوتی ہے جنگ کرتے کرتے امام حسین کہتے ہیں اے عباس اٹھو اپنے آقا کی جنگ دیکھو اے اکبر اٹھو اپنے بابا کی جنگ دیکھو اے قاسم اٹھو اپنے چچا کی جنگ دیکھو اس کے بعد عاطف ندہ سے غیب آدھی ہے کہ اے حسین اپنے رب کی طرف پلٹاؤ امام حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا بھاگی ہوئی فوجیں سمٹنے لگی کوئی تلوار سے مار رہا تھا کوئی نیزے سے مار رہا تھا کسی کے پاس کچھ نہ ملا تو کربلا کی ریت لیا اور پتھر لینے کے بعد امام حسین پہ مارنا شروع کر دیا اسی اثنہ میں امام حسین اسلام گوڑے پہ سمنھ نہ سکے زیارت ناہیہ میں باروے امام نے ایک سلام کہا کہ میرا سلام ہو اس جنازے کے اوپر جو نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا بلکہ تیروں کے اوپر مولنک تھا اب جیسے امام حسین زمین پہ تشریف لاتے ہیں تو فوراً شمر کہتا ہے کہ یہ دیکھو حسین مر گئے ہیں کہ حسین زندہ ہے کسی کی حمد نہ تھی تو شمر کہتا ہے رکو ابھی میں بتاتا ہوں کہ حسین زندہ ہے کہ نہیں وہ فوراً خیمے کا رکھ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ زینب کی چادر چھینو یہ سننا تھا امام حسین نے اپنی طاقت کو سمیٹا اور بلند ہو کے کہنے لگے اے زینب خیمے میں جاؤ ابھی تمہارا حسین زندہ ہے اس کے بعد روایت ملتا ہے کہ شمر آتا ہے اور آنے کے بعد کند خنجر لے کے آتا ہے اب جیسے ہی کند خنجر لے کے آتا ہے بارہ ضربے لگاتا ہے یہاں تک کہ نوی ضرب میں امام علی چلے جاتے ہیں باروی گیاروی ضرب میں امام حسین چلے جاتے ہیں ایک ذاکر نے پڑا کہ جب آخری ضرب لگی تو شمر نے کہا کہ میں کان لگا کے سنا کہ شاید حسین بددعا کر رہا ہوں لیکن جیسے ہی کان لگا کے سنا تو حسین ایک صدا دے رہے تھے اے اببا اے اببا یہی تو وجہ تھی جب شمر خنجر چلا رہا تھا تو فاطمہ زہرہ کی صدا اے شمر میرے بچے کو نہ مارو میرا بچہ تو اس وقت مر گیا جب اکبر کا جنازہ حسین سے نہیں اٹھ رہا تھا اور ایک صدا دی تھی اببا جوان کا جنازہ بوڑے باپ سے نہیں اٹھ سکتا ماتمِ حسین 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 حسین